نمزکار ہریانا نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ ہتے اندر چناو کی بات ہمارے خاص کارکرم میں آپ سبھی کا سواگت ہے ہریانا ویدان سبا چناو کے لیے بساتھ بچ چکی ہے تمام پارٹیاں چناو جیتنے کی پلاننگ کر رہی ہیں یعنی کہ ہر طرف صرف چناو کی بات چل رہی ہے آپ ہریانا کے ووٹر ہیں یا نیتا آم آدمی ہیں یا خاص راجریتی میں دلچسپی رکھنے والے ہوں یا پھر چناو کے ہر بنتے بگڑتے سمکرنوں کو سمجھنا چاہتے ہوں تو یہ خاص چناوی شو صرف آپ ہی کے لیے ہے ہمارے اس وشیس کارکرم میں ہوتی ہے صرف چناو کی بات اور چناو کی بات میں سب سے پہلے بات کریں گے بھارتی جنتا پارٹی کی طرف سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں چنڈگر میں سی ایم آواز پر پہنچے ہیں ہریانہ بیجے پی کے چناو پروباری دھرمیندر بردان یہ بڑی خبر بیجے پی کے سہے چناو پروباری بپلا دیو بھی ساتھ میں موجود ہیں کچھ دیر بعد بیجے پی سنگٹن کی ایک مہتپون بیٹھک یہاں پر ہونے والی ہے اس میں بیجے پی کے پردیس ادھیاکش محلال بڑولی اور سی ایم نائب سنگھ سینی بھی موجود رہنے والے ہیں یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں یہ تصویریں بھی آپ دیکھیں بیجے پی کے چناو پروباری دھرمیندر بردان چنڈکڑ کے دورے پر ہیں اور اب سی ایم آواز پر پہنچ چکے ہیں ساتھ میں بیجے پی کے سہے پروباری بپلا دیو بھی موجود ہیں اور کچھ دیر بعد یہاں پر ایک خبری اور مہتپون بیچھٹ ہونے والی ہے ہریانہ بیجے پی کے ہریانہ بیجے پی پوری طرح سے چناوی بورڈ میں ہیں اور لگاتار بیچھٹکوں کا دور چل رہا ہے نیوکتیاں لگ بگ سبھی نیوکتیاں ہو چکی ہیں چناو پروباری چناو سہے پروباری بیجے پی کے پردیش پروباری بیجے پی کے پردیش سہے پروباری اور پردیش ادھیاکش ان سبھی پدوں پر نیوکتیاں ہو چکی ہیں سی ایم فیس بھی گوشیت ہو چکا ہے ویدان سبھا چناو کے لیے نائن سنگ سینی کو ہی سی ایم فیس بنایا گیا ہے اور اب منتھن کا دور چل رہا ہے رننیتک روپ سے یہ بیٹھے کے کافی مہتوپون ہیں اور آج ایک مہتوپون بیٹھک اب کچھ ہی دیر میں یہ شروع ہونے والی ہے سی ایم آباس پر سی ایم آباس پر پہنچے ہیں ہر یعنی بی جی پی کے چنان پرباری دھرمیندر پردان یہ تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں اور بی جی پی کے سہر چنان پرباری بپلف دیو بھی ساتھ میں موجود ہیں بی جی پی کے پردیس عدیرک شاہ محلال بڑھولی اور سی ایم نایم سنگھ سینی یہ چاروں بڑے نیتا اس بیٹھک میں موجود رہنے والے ہیں روی کالی نوان ہمارے ویشیز سماداتا ہمارے ساتھ جرگیاں دیکھ جانکاری کے ساتھ روی کیا کچھ زیادہ جانکاری اس بیٹھک کو لے کر بلکل ہی تی اندر دیکھیں یہ مہتوپون بیٹھک جو ہے وہ آپ سے کچھ دیر بعد شروع ہوگی مکہ منتری آواز پر یہ بیٹھک جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے جو چناؤ پرباری نیوکت کیے گئے ہیں دھرمیندر پردھان کے اندری منتری بھی ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سہ پرباری ویپ لپ دے بیٹھک کے لیے پہنچ چکے ہیں پردیش شدکش مہنلال بڑھولی جو ہے وہ بیٹھک کے لیے پہنچ چکے ہیں اب سے کچھ دیر بعد یہ بیٹھک جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اس بیٹھک میں کن کن سے بڑے نیتا موجود رہنے والے ہیں روی چناؤ کو لے کر رن نیتی جو ہے بلکل دیکھیں یہ تندر میں نے بتایا کہ چناؤ پرباری دھرمیندر پردھان اس بیٹھک میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو چناؤ پرباری ویپ لپ دے بردیش شدکش مہنلال بڑھولی مکہ منتری نائب سنگھ سینی یہ تمام جو لوگ ہیں وہ اس بیٹھک میں موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو ویدھان سوا چناؤ کو لے کر اس بیٹھک میں رن نیتی جو ہے وہ تمام دگز بناتے ہوئی نظر آئیں گے ایک بیٹھک کل دلی میں بھی ہونی ہے اس کے لیے بھی مکہ منتری کل صبح چنڈگر سے دلی کے لیے ربانہ ہوں گے لیکن آج کی بیٹھک کافی چیزوں کو لے کر رن نیتی جو ہے وہ بنای جائے گی کس پرکار سے سرکار وکاس کرے یعنی کہ دو سے ڈائی مینے کا جو سمیہ بچا ہے اس میں دو سے ڈائی مینے کے اندر اندر کس پرکار سے لوگوں کے بیچ جائے جائے کونچہ ایسے نئی یوجنہیں جو ہے وہ سرکار چلا سکتی ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے کہنا کہیں اس کو لے کر رن نیتی جو ہے وہ بنای جائے گی اور کندری منتری جو درمیندر پدار ہیں ان اس کی ہریانہ کے ادھیکاریوں کے ساتھ بھی بیٹھک ہوئی ہے اس بیٹھک سے پہلے تو کہنا کہیں ان تمام مددوں کو لے کر فوکس اس بیٹھک میں کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ رن نیتی یہ بنائی جانی ہے کہ کس پرکار سے تمام جو کاری کرم ہیں آنے والے سمیں میں کیے جائے یعنی کی کندری نیتاؤں کو جب ہریانہ دورہ ہوگا تو ان کا دورہ کس پرکار سے رہے گا کس پرکار سے کہاں کس کس کا دورہ ہو سکتا ہے اس کو لے کر بھی اس بیٹھک میں رن نیتی جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہے اس کے علاوہ کندری گرہ منتری امیت شاہ یہاں پہنچ رہے ہیں تو اس کو لے کر بھی کہیں نہ کہیں اس بیٹھک میں رن نیتی بنائی جائے گی کیونکہ او بی سی سماج کو ساتھنے کے لیے ان کو اپنا بھاشن سنانے کے لیے کہیں نہ کہیں کندری گرہ منتری امیت شاہ آ رہے ہیں کس پرکار سے او بی سی سماج کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی نے بہتر کام کیا ہے تو وہ تمام چیزیں اس ریلی کے مادیم سے اس جنسابہ کے مادیم سے مہندرگرد میں کندری گرہ منتری امیت شاہ جو ہیں وہ بتانے والے ہیں ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو کہیں نہ کہیں رن نیتی اس بات پر بھی بنائی جانی ہے کہ جو سرکاری یوجنائی ہیں پری یوجنائی ہیں جو چل رہی ہیں اور ان میں لوگوں کو ان تک ڈیلیور کرنے میں کوئی دکت آ رہی ہے تو اس دکت کو کیسے دور کیا جائے کیونکہ سمیں بہت کام ہے چنوتی بہت بڑی ہے تو اس چنوتی سے پار پانے کے لیے تمام طرح کے پریاس تمام طرح کے ایکسسائز جو بھارتی زندہ پارٹی کو کرنی ہے اس کو لے کر اس بیٹھک میں رن نیتی جو ہے وہ بنائی جائے گی جی بلکل روی یہاں پر تمام مہتپون پہلوں پر رن نیتی تیار کی جانی ہے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ کنٹر گرمنتری امیش شاہ بھی ہریانہ دورے پر رننے والے ہیں تو اس دورے کو لے کر کے کس طرح کی رن نیتی یہاں پر بنائی جا سکتی ہے کس طرح کی تیاریاں کیونکہ او بی سی ورگ کو سادنے کا پورا پریاس اس کارکرم کے ذریعے کیا جائے گا بلکل ہی تیار او بی سی ورگ کو سادنے کا پریاس کیا جائے گا اور تمام نیتاؤں کی ڈیوٹیاں بھی لگائی جائیں گے کس پرکار سے الگ الگ شیطر سے وہاں سے لوگوں کو جو جن سباہ ہے اس میں لائے جا سکے اس ریلی میں جو ہے وہ لائے جا سکے اس کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کو وہ او بی سی کی یوجنہیں او بی سی کے لوگوں کو جو بارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بننے کے بعد فائدہ ہوا ہے وہ تمام باتیں ان کو بتائی جائیں اور کہیں نہ کہیں کیندری گرہ منتری آمیت شاہ جب پردیش میں آ رہے ہیں تو ایسے میں کہیں نہ کہیں بڑا کارکرم وہ رہنے والا ہے اس کارکرم کو سفل بنانے کے لیے تمام نیتاؤں کی جو ہے ڈیوٹی لگائی جائیں گے اس پر بھی منتن کیا جائے گا کس پرکار سے کیا کیا ڈیوٹی کس کی لگنی ہے دیکھیں تمام بڑے دگت جو ہیں وہ پردیش میں آہ ان کا آنے کا سلسلہ شروع ہو جائے آہ چاہے پرباری کی بات کریں آہ جو پونیا آہ بنائے گئے ہیں ہریانہ بی جیوی سنگٹھن کے پرباری بنائے گئے ہیں ان کا بھی آج سے ہی ہریانہ کا پرواز جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ آہ چنہ پرباری درمیندر پردان صاحب آہ چنہ پرباری ویپلپ دیو کیندری گرہ منتری آمیت شاہ کا یہ دوسرا دورہ ہے یعنی کہ اب شیرش نیتر تو اگر نے ہریانہ کی کماند سمال لی ہے کہ بیدان صبح چناؤں میں زیادہ سے زیادہ آہ جو سیٹ ہیں وہ جیت سرکار تیسری بار جو ہے وہ بنائی جائے آہ جب پہلی بار کیندری گرہ منتری آمیت شاہ آئے تھے ہی تندر تو ان کی طرف سے صاف سنگت دیے گئے تھے تمام نیتاؤں کو تمام کاریہ کرتاؤں کو منبہد مٹانے کی بات کہی گئی تھی اگر کوئی منبہد ہے تو ان کو جلد سے جلد مٹا لیا جائے اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے ایک نعرہ بھی دیا گیا تھا تیسری بار بھاجپا سرکار اور وہ بھی بینہ بیساکیوں کی سرکار بنانے کی بات وہ کرتے ہوئے نظر آئے یعنی کہ کسی کے گٹھ بندن کی ضرورت نہیں ہے سرکار جب بنے گی تو اپنے بوتے پر چلائیں گے اس پرکار کی سرکار بنانے کا دعویٰ وہ کرتے ہوئے نظر آئے تھے اس بیٹک میں اب دوسرا دورہ ان کا رہنے والا ہے چناؤ پرباری سے چناؤ پرباری ہی کرنے والے ہیں جی جی چلے بہت شکریہ آپ نظر بنائے رکھے گا روی تو بھارتی جنتہ پارٹی کی مہتوپون بیچھک ہریانا بیجے پی کی چندگر میں سی ایم آواز پر آدین دھرمند پرادان جی جی آج آئے ہوئے ہے سنگٹن اور آگامی رنو کوشل اس کے اوپر بیٹھے کے ہو رہا ہے ابھی بھی ہم مکمتری جی کے ساتھ پرادشت دکشی کے ساتھ بیٹھیں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار اور سنگٹن دونوں کو موجمتی دیتے ہوئے آگامی چناؤں کے لیے رنو نتی تیار کرنا اور اس کو شاکار کرنا اسی دشا میں کام کرنے کے لیے ہم چندگر میں آئے ہوئے ہیں اور میرا کا بشواس ہے مہنلال بھروڑی جو ادھکش نائے ادھکش چنے گئے ہے اور ہمارے نائب سنگھ سینی جی بھارتی جنتہ پارٹی کے سبھی نیتری تو مل کے ایک سسکت سرکار بنانے کے اور ہم جائیں گے تیسری بار اور اسی بشایر کو آگے لے کے جانے کے لیے آدین دھرمن پرادان جی میرے ساتھی سرندر ناغر جی اور پردیش ایک آئی کنیا جی ہے سب مل کے ہم لوگ کام کر رہے ہیں ویجن کیا لے کے جائیں گے ویجن تو ہمارا ایک ہی ہے دیش کا شرکشہ اور جنتہ اور دیش کا ترقی بی جی بی کا ویجن کہی بھی پردیش میں ہو ہمارا ویجن ایک ہی رہتا ہے ڈیولپنٹ ہم نہ جھوٹ سا جھوٹ کا سارا لیتے ہیں نہ جھوٹ کے ساتھ رہتے ہیں ہم جنتہ کے ساتھ لے کے موڈی جی کے نیتریتوں میں ایک بکاسمو کے سرکار باننے کے اور بڑا قدم دینے کے جارے اچھا دیکھو بھائی میں جاتو کانگریس میں اس لیے پوچھا ہوں وہ نیتہ بھائی ان کو بہت ساری کون کب کچھ بولے تو معلوم نہیں چلتا باپ بیٹے کا راجنیتی ہے ہریانہ میں ہم جانتے سنے ہیں ان تو ابھی میں نے مجھو جے کسی نے بتایا گیا ہے بھولے کانگریس کا بھائی مجھو جبار کیا ہوگا مکہ مونتری وہ بھی ان کا ادھکشن بولا بھولا وہاں تائی نہیں ہوا تو اس لیے میں ان کے نیتہوں کا کتنا کریڈیبیلٹی ہے کون کیا کریں گے معلوم نہیں ہے آپ کو ہی معلوم نہیں کیونکہ ہمارے نیتہ ایک ہے نارندبہ موڈی ہے اور نڈڈا جی ہمارے ادھکشن ہیں نہیں ہاتے بھاچپاس انگٹم کا کم کرتے رہتے ہیں ہم لوگ بورٹ بینک کے راجنیتی نہیں کرتا ہم جنتا ہوں کہ ہیت کے راجنیتی کرتے ہیں اور اوویسی مورچہ دارا ایک کارکرم بکھا گیا کیونکہ چھے لاکھ سے جا کے وہ آٹھ لاکھ تک جو ہم نے ابھی سیما رکھا بڑھا دیا اس کو پر اوویسی مورچہ کارکرم لینا چاہتے ہیں اور اس میں ماننے گریومنٹری جی کا ان کا آہوان سننا چاہتے ہیں ان کا ان کے سانیدیا چاہتے ہیں تو گریومنٹری جی نے اس میں آشپاشن دیا ہے وہ تو محمد بھائی سب ہی سمائے سنگٹن کے پروتی سمرپیتے ویکتی توہ ہے سب کو معلوم ہے گریومنٹری ہے یکن تو سنگٹن کا بہت بڑا ہمار پران بندی ہے میرا آپ سے ہی کہنا ہے اس دیش میں سب سے بڑا جاتنے تھا جو دیش کے پرادن منتری بنے تھے چودری چران سنگھ کو ان کا سرکار اور ستہ میں ہٹانے والا کانگریس ہے یہ تو اتیاس ہے واسطوب ہے اور ہم نے بھارت رات نہ دیا اس کا بھی ہاؤس میں ایک طرح کا بھرودی کر رہا تھا ہم لوگ میں اور سرندر ناگر جو راجہ سبہ کے ایم پی ہے ہم جو باپ بیٹے کا بات کرتے ہیں ان میں سے کوئی ہے اس کو پر بھی کومنٹس کر رہا تھا بڑی لینگوز دیکھ رہا تھا تو اس میں مجھے جو ان کے سارٹیفیکٹ سے کون ہوتا ہے کیا نا جگدیش دھنکر جی ہمارے اپراہشتے کو تھی کیا انہوں نے بنایا یہ تو دیش کے اپراہشتے تھی میں نمبر ٹو میں سمبیدھانی دیکھو میں میں بدلاب کی بات نہیں کرتا ہوں باہر میرے پارٹی ان میں بادلاب کی بات نہیں کرتا ہمارے پارٹی جناتا کے ہیت کے بات کرتا ہے پریوک ہم کرتے ہیں پریوک جناتاas کے لئے یہ کرتے ہیں باست و بیک temps کارن سے بی جی بھی راجنreetی کرتا ہی نہیں ہم پری wedi делает cr Kimberly کرتے ہی نہیں اس لئے پریwater کا چاہ ہوگا اس لئے ہم راجنreetی کریں گے یہ تو آپ لوگ کو بھی شاید ہے یہ راجنیتی نہیں کرتے ہم لوگ تو سباہبی طور پر جو بھی ہم نے کام کیا ہے اس کو پر ہم ریویو کرتے ہیں جنتا کی ہیت میں جو ٹھیک ہے اس کو اور بھی آگے چلانا ہے جس میں کچھ کمی ہے تو ہم اس کو دور کرتے ہیں بس اتنا ہی ہے اچھا ہے راجنی جو بھی الیکشن آتا ہے بہت سارے راجنی پارٹی آتے ہیں اپنا اپنا سمی کرن بہت سارے راجنی پارٹی آتے ہیں بی ایل سنتوز جی سے اور اپنے راشتہ ادھکس جگت پرکاس ندہ جی سے سنکھر کے ویشے میں ویچار ویمر سے چرچہ کی ہے اور نئی جمعیواری ملی ہے اس کے لئے دونوں اپنے جو سیس نیترتو ہے ان سے شروعات میں کی ہماری ایک پرمپرہ ہے اس کو میں نے پورا کیا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا پورے پردیش کی جو کاری کرتا ہے ان سے اسی پرکار سے ویکتیگت مل کے سب کو ایک ساتھ جوڑ کے ہریانہ پردیش میں تیسری بار بھارتی جنتہ پارٹی کی سبھشت بہومت کی سرکار بنے اس پرکار سے میں اپنے کام کو آگے بڑھیں راجنیتی میں چنوتیاں ہر سمیں رہتی ہیں ہر وقت رہتی ہیں اور چنوتیوں سے بڑھا ہوا ویشہ ہے اور اس کو بہت اچھے سے ہم پورا کریں گے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو مضبوط کاری کرتا ہوں کی ٹیم ہے لاکھوں کاری کرتا ہریانہ پردیش میں ہے وہ سبھی بھارتی جنتہ پارٹی کے کام کو آگے بڑھانے ہیں بہت اچھی ملاقات رہی بہت اچھے سے بات چیت ہوئی اور بہت اچھا راجنیتیگ واتابن بھارتی جنتہ پارٹی ہے پکس میں ہریانہ پردیش میں بنے بہت اچھے سے ملاقات ہوئی ہے میری کھل کے راجنیتیگ روح سے چرچہ ہوئی ہے تو وہیں ہڈڈا کے گھڑ روح تک پہنچے بیجے پی کے پربھاری نے کانگریس کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور ساتھی ویدان سبھا چناؤ کی تیاریوں کو لے کر کے انہوں نے کہا کہ لوگ سبھا چناؤ کے پرینام سے بیجے پی نے سبک لیا اور ویدان سبھا چناؤ میں جو کمی رہ گئی اسے پوری کرنے کی بات بھی وہ کہتے ہوئے نظرہ ہم نے کانگریس کے ویگ کو روکا گی اور ویدان سبھا کے سیگمنٹ وائی جینلیسز کریں تو ہم 45 سیٹوں پر آگے ہیں کانگریس 42 پر ہے ہم نے اس ہار سے سبک بھی لیا اور سیکھ بھی لیا ہے ہمارے لیے وہ ایک تجربہ تھا ہم اس سے آگے بڑھیں سبکشہ کریں کچھ کمیوں کی طرف دھان بھی گئے جو جو کھامیاتی اس چناؤ میں پوری کریں گے اور نشید روپ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ لوگ سبھا کی کمیوں کو ہم لوگ درست کر کے ویدان سبھا میں اچھا پڑھتے کانگریس میں تو ابھی تک ہل چل نہیں ہے یہ ضرور ہے میں نورہ کشتے ضرور دیکھ رہا ہوں کہ شہل جیل جی اپنا راگ لگنا علام نہیں ہے ہردہ جی کچھ الگ کرے سردے بڑا جی کچھ الگ کرے تو کانگریس کی کھجڑی خراب ہے بی جی پی کا تو ٹھیک راہول گاندی عمر سے بڑے لگتے ہیں لیکن راجنیت کے گروپ سے ابھی بھی بریبک وہ نہیں ہے اٹھارہ سو پچیس کی پارٹی کی جو دشا ہوئی ہے انہی کے بریوار کے لیے درست میں ہوئی ہے کبھی بھی دیشت کے مطلب پر برمانکتہ سے کوئی بات نہیں کی صدن میں ایک طریقے سے اس طریقے کو انماد پھیلانے والی باتیں کرتے ہیں اور چناؤ کی بات میں بات کرتے ہیں مکھے بیپکشیدل کانگریس کی کانگریس بھی ایکٹیو موڈ میں نظر آ رہی ہے ویدان سوا چناؤ کو دیکھتے ہوئے ایکٹیو موڈ میں ہیں ہریانا کانگریس ہریانا کانگریس جلد ہی سنگٹن کا وستار کرے گی سلطنوں کے حوالے سے خبر سامنے آئی ہے کہ ہریانا کانگریس کے سنگٹن کی لسٹ تیار ہو چکی ہے اب کبھی بھی یہ لسٹ جاری کی جا سکتی ہے تو ہریانا کانگریس بھی پوری طرح سے چناؤی موڈ میں نظر آ رہی ہے اور چناؤ کو لے کر کے سلام طرح کی تیاریاں جو ہیں وہ ہریانا کانگریس کی طرح سے بھی کی جا رہی اور کانگریس کا ویدان سوا چناؤ کے لیے کیا کچھ پلان ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کیونکہ کانگریس لگاتار ایکٹیو موڈ میں نظر آ رہی ہے لوگ سوا چناؤ کے بعد کیونکہ لوگ سوا چناؤ میں پانچ سیٹوں پر جیت ہوئی تو کافی اتصاہیت کانگریس پورو سیم حبین روڈا کو ویدان سوا چناؤ میں بھی فری ہینڈ ایک طرح سے دیا گیا ہے ویدان سوا چناؤ اکیلے لڑنے کا اعلان پورو سیم کر چکے ہیں اور پارٹی کے پردیش صدیقت بھی کر چکے ہیں نیای پتر بنانے کے لیے پردیش واسیوں سے سو جھاو مانگے جا رہے ہیں مینی فیسٹو کمینٹی کا گھن کیا جا چکا ہے اور اس کے علاوہ ویدان سوا چناؤ لڑنے کے جو اچھک امیدوار ہیں جو نیتا ہیں جو چاہتے ہیں کہ ویدان سوا چناؤ وہ لڑیں ان سے بائیو ڈیٹا مانگا گیا ہے جتا امیدواروں کو ٹکٹ دیے جانے کی بات کانگریس نیتاؤں کی طرف سے کہی جا رہی ہے پردیش بھر میں جلس طریقہ کارکرتہ سمیلن بھی کیے جا رہی ہیں لگاتا کانگریس میں ٹکٹ بٹوارے کو لے کر کے کانگریس کے سینئر نیتا اور ویدان سوا بے ہیں اوپ نیتا پرتیپکش آفتاب احمد کا بیان بھی سامنے آیا ہے وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں ساتھی گٹ بندن کی قیاسوں پر بھی انہوں نے پرتک ریا دی اور میں سمجھتا ہوں ہریانہ میں کانگریس مضبوط ہے اور کسی بھی پارٹی سے راجے ویدان سوا میں گٹ بندن کی ہمیں کوئی آوشن ہے کانگریس جو ہے آویدہ 31 جولائی تک ہریانہ پردیش کانگریس کمیٹی نے جو ہے ان کا جو ہے مانگا ہے اپنے سمبھاوت امیدواروں سے ان میں آئے گا اور میں سمجھتا ہوں میریٹ پہ لائلٹی پہ جو ہے کانگریس پارٹی اپنی ٹکٹ کے آویدن کو ان کی سمجھتا کرے گا اور اسی آدھار پہ اگلے پرتیاشی جو ہے ویدان سوا میں مطاب چناؤ کی بات میں ہم بات کرتے ہیں تیسرے مورچے کی کیونکہ ہریانہ میں ویدان سوا چناؤ کے لیے ہر پارٹی تگڑم بیڑھانے میں جوٹی ہوئی ہے اسی بیچ انیلو نیتا ابھے چوٹالا بھی تیسرا مورچہ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں حالی میں ابھے چوٹالا نے بسپا سپریمو مائواتی سے ملاقات بھی کی تھی اور اب کل صبح گیارہ بجے گھٹ بندن کا اپچارک اعلان بھی کیا جانے کی جانکاری سامنے آ رہی ہے انیلو اور بسپا کی ساجہ پریس کونفرنس جس میں گھٹ بندن کا آدھیکارک اعلان بھی کیا جائے گا تو جو سمبھاویت مہا گھٹ بندن ہے حریانہ کی سیاست میں جو نئے گھٹ جوڑ کے تیاری کی جا رہی ہے اس میں آپ کو بتا دیتے ہیں انیلو جو مکھے دل کی بھومی کا نباتی ہوئی نظر آئے گی بسپا کے ساتھ گھٹ بندن کی بات چل رہی ہے شیروانیا کالی دل بھی انیلو کے ساتھ چناؤں میں دیتے ہوئے نظر آئے تو شیروانیا کالی دل بھی اس مہا گھٹ بندن کا حصہ رہ سکتا ہے اور وہیں اگر انیے دلوں کی بات کریں تو آمادمی پارٹی جو کی BJP اور کانگریس سے الگ چناؤں لڑ رہی ہے تو اس لئے آمادمی پارٹی کے بھی چانس ہے کہ کوشش کی جائے آمادمی پارٹی کے ساتھ بھی گھٹ بندن کرنے کی انیے دلوں میں اگر بات کریں تو NCP, SP اور ASP جیسی پارٹیاں یعنی کہ جو شرط پوار کی پارٹی NCP اور آجال سماج پارٹی ایسی پارٹیوں کو بھی ساتھ لانے کا پریاس کیا جا سکتا ہے BJP کانگریس کے جو ویرودی دل ہیں چاہے وہ کوئی بھی چھوٹا دل ہے ہریانہ میں چھتریہ دل جو ریجسٹر نہیں ہے وہ بھی ان کو بھی ساتھ ملانے کا پریاس انیے دلوں کی طرف سے کیا جا سکتا ہے BJP کانگریس کے روٹھے نیتاؤں کو بھی انیے دلوں اپنے ساتھ لانے کا پریاس کر رہی ہے اس طرح کی چرچائیں سیاسی گلیاروں میں لگاتات بنی ہوئی ہیں اور جی جی پی کو اس میں موقع نہیں ملے گا بھلی جی پی اور کانگریس سے الگ جی جی پی پارٹی ہے لیکن جی جی پی کو اس میں موقع نہیں ملے گا اس بارے میں پہلے ہی ساف کر چکے ہیں انیلو نے تابے چوٹالا تو یہ ایک سمبھاویت مہا گھڑ بندن کی تصویر ہے لیکن اسی کے ساتھ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ انیلو کی فلال کیا کچھ استطی ہے ہریانہ میں اسطیتو بچانے کی لڑائی لڑ رہی ہے انیلو اور سال دو ہزار پانچ سے ستہ سے باہر ہے ستہ کے لیے پوری طرح سے ترس رہی ہے سال دو جار اٹھارے میں پارٹی دو پھاڑ ہو گئی تھی اس کے بعد سے پارٹی اُبھر نہیں پائی ہے ابھی تک جیند اپ چناف 2019 ہوئے پارٹی میں دو پھاڑ ہونے کے بعد اس میں نہ صرف سیٹ گمائی بلکہ اس کے بعد اسطیتی اور بھی خراب ہوتی ہوئی نظر آئی 2019 لوگ سبا اور ویدان سبا چناو میں بھی بری ہار جھیلی ہے پارٹی رہ 2019 کے لوگ سبا چناو میں سبھی امیدواروں کی جمانت جب تھو گئی تھی 2019 ویدان سبا چناو میں بھی ایک ماتر امیدوار ابھی چوٹالا ہی ویدان سبا پہنچے جیت ملی ویدان سبا چناو میں پردیش بھر میں صرف دو دشملو چار چار فیزدی ووچ انہیلو کو ملے کسان آندرون کی بیچ ابھی چوٹالا نے ستیفہ دیا اور اہل ناباد سیٹ پر اپ چناو ہوا 2021 میں تو جیت کا مارجن کافی کم ہو گیا کافی گھٹ گئے تھے ووٹ 2024 لوگ سبا چناو میں سبھی امیدواروں کی جمانت ایک بار پھر سے لوگ سبا چناو میں سبھی امیدواروں کی جمانت جب تھوئی ہے لوگ سبا چناو 2019 میں ابھی چوٹالا کی بھی جمانت جب تھوئی ہے کورکشتر سے چناوی میدان میں تھے پارٹی کو اس بار لوگ سبا چناو میں ایک دشملوار ساب چار فیزدی ووٹ ملے یعنی کہ ووٹ پرسنٹیج اور گھٹ گیا 1987 میں کبھی اس پارٹی نے 85 سیٹے جیتی تھی یہاں سرچنے کا کام کیا تھا تاو دیویلال کی میتری تمہیں لیکن اب اسٹیتو بچانے کے لڑائی یہ پارٹی لڑ رہی ہے اور بات کرتے ہیں بسپا کی بسپا کی کیا کچھ استیتی ہے ہریانہ میں ہریانہ میں بسپا کا کئی شتروں میں پر بھائف ہے دلیت ووٹرس میں اچھا خاصا پرواہ دیکھنے کو ملتا ہے سال 2014 کے لوگ سبا چناؤ میں ایک دشملوار دو آج فیزدی ووٹ ملے ہیں یعنی کہ انیلو اور رجے جے پی کے اردگرد اتنے ہی پرسنٹیج ووٹ جو ہے اس پارٹی کو بھی ملے اب تک ایک سانسد اور ایک ویدھائک پارٹی کو ملے ہیں پردیش میں 1998 میں سانسد بنے تھے امان کمارناگڑا امبالا سے اور سال 2009 میں جگادری سے اکرم خان ویدھائک چنے گئے پہلے بھی انیلو کے ساتھ بسپا کا گھٹ بندن رہ چکا ہے لیکن زیادہ دن ٹھیکا نہیں تھا انیے چھتری گرلوں کے ساتھ بھی پردیش میں سہیوگی پارٹی کی بھومی کا بسپا نبھا چکی ہے تو چناؤ کی بات چل رہی ہے انیلو بسپا گھٹ بندن کی چرچائیں پچھلے کافی دنوں سے چل رہی ہیں پردیش کے سیاسی غلیاروں میں چناؤ کی بات ہو انیلو بسپا گھٹ بندن کی چرچائوں کے بیچ اس گھٹ بندن پر پچھلے دنوں چھٹکی لی تھی وہ آپ کو سنواتے ہیں اس پی اور انیلو کا گھٹ بندن ہونے جا رہا ہے کیا فرق رہے گا دیکھئے کوئی فرق رہنے بڑا نہیں ہے کیونکہ یہاں کرناڑ کی ویدان سبح کے اوپر یہ سارے کے سارے ایک پلی کے اوپر بیٹھ گیا ہے اور وہ دیکھیا بھی آپ سب نے پورے پردیش نے دیکھیا اور چناؤ کی بات میں ہم بات کرتے ہیں جی جی پی کی جی جی پی کا ووٹ بینک کس قدر خسک چکا ہے اسے لوگ سبح چناؤ کی پرنیاموں سے سمجھا جا سکتا ہے پارٹی پوری طرح سے بکھر چکی ہے زیادہ تر ویدائک پارٹی کے ساتھ نہیں ہے تو پتہ دیکھاری پارٹی چھوڑ چھوڑ کر کے دوسرے دلوں میں جا چکی ہیں اور جو لوگ بچے بھی ہیں وہ بھی اب جی جی پی سے چھٹک سکتے ہیں کیونکہ جی جی پی کے راستی آدیاکش اجی چوڑالا نے ایک بار پھر سے پوری سی ایم اور نیتا پردیپکش بھوپیندر خوڑڑا کو لے کر کے ایک ایسی ویوادی ٹپنی کی ہے جو نہ صرف شرمناک ہے بلکہ یہ بھی دکھا دی ہے کہ جی جی پی نیتاؤں کی بیانباجی کا اسطر کتنا گر چکا ہے جی پی نیتاؤں کیا آپ کے باپ چوڑی رنبیر سنجی کا راز ہے جا یہ پرجات انتر ہے پرجات انتر میں پھیسنہ جنتا کرتی ہے اب راجاؤں کے گڑ نہیں ہے اب تو پھیسنہ جنتا جناردن کرے گی کہ کس کو چن کر کے راجے سبہ میں بھیجنا ہے کس کو ویران سبہ میں بھیجنا ہے کس کو دوک سبہ میں بھیجنا ہے تو جو ساٹھ کی بات کرے تیری تو خود کی بھی تسلیق ہونی دنہ تو کئی سونیا گاندھی کی دوتی ٹھانی ہے کئی راول گاندھی کا کرتا پکڑ کے چلنا ہے کئی پریانکا گاندھی کے آگے آجوڑ کے کھڑا ہونا ہے اور کئی ویڑو گوپال جیسے کی چپر اکھانی ہے پرسو بھپندر اڈا کا بھیان پڑھ رہا تھا جیسے کی آگے ہاتھ جھوڑنے پڑھیں گے کہیں پریانکا جیسے کی چونی اٹھانی پڑھیں گے اور کہیں بھینو گوپال کے چپل اٹھانے پڑھیں گے شناؤں کی بات میں جب بات جیجے پی کی ہو رہی ہے تو جیجے پی ویدائے کرام نواز سرجہ خیڑا کا بھی ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے ایک بار پھر سے جیجے پی نیتریتو پر سوال کڑے کیے ہیں شناؤں ہی سمیں میں سرجہ خیڑا کا یہ بیان بہت اہم ہے کیونکہ انہوں نے بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ جیجے پی میں ساتھ ویدائیکوں کی کوئی سنوائی نہیں ہے ان کا یہ بیان آپ کو سنوائی ہے اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں سرجہ خیڑا پر پارٹی ویرودی گتی ویدیو میں شامل ہونے کے چلتے ان کی صدیتہ رد کرنے کی مانگ بھی جیجے پی ویدان سوال سپیکر سے کر چکی ہے اب آپ سنیئے جیجے پی ویدائیک کا پارٹی میں ساتھ ویدائیکوں کی سنوائی نہیں ہونے والا بیان کیونکہ ہم نے پاتے نہیں چلتا ہم کوئی سوچنے نہیں ملتی کون کوئی آپ کا بہر ہے یہ تو سب سرکار تھی کٹ بندن میں سرکار تھی تب بھی ہم یہ نہیں پتا چلتا تھا کبھی کسی بھی یہ میرے میرے ساتھ نہیں ہے جنوائی جنڈہ پارٹی کے ساتھ آٹھ اویدائیک امیراد ایسا ہے کسی کو بھی اس کے ستانے اویدائیک کے جب کوئی جے پارٹی کا کوئی نیتا آتا تھا کسی کو کوئی سوچنے نہیں دیکھتے ہیں ہمارا اس خاص کارکرم چنانک کی بات میں آج کے لئے بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے ہریانا میوز